ایک آخری واقعہ میں سنا دیتا ہوں کہ خاتون کا اخلاق اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے صحیح بخاری صحیح بخاری کتاب الجنائز تیرہ سو ایک نمبر کی حدیث ہے میرا وقت ختم ہو رہا ہے دو منٹ اور ہے یہ واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر ابو طلح کا ہے ایک بار سفر پہ گئے ابو طلح انساری اتفاق سے ان کا بیٹا چھوٹا تھا اور بیمار تھا جب وہ سفر سے واپس آئے تو بیٹے کا اسی دن انتقال ہو گیا تھا بیوی نے اس بیٹے کو اڑھا کر ایک جگہ اس کی لاش کو رکھ دیا تھا اپنے گھر میں شوہر گھر میں آئے داخل ہوئے سلام و دعا بیوی بیٹھتی ہے کیا کیا ہوگا بیوی نے میرے بھائیو بتاؤ خواتین اگر آپ تک کہ آواز پہنچ رہی ہے تو بتاؤ گھر میں بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے اس خاتون نے اپنے شوہر کے آنے پر کس طرح ویلکم کیا ہوگا کیا کیسے پیش آئی ہوگی فرمان جائیے اس کے تعاون پر اس کے اچھے اخلاق پر ام سلیم کہتی ہیں کیا حال ہے کیسا سفر رہا حال چال پوچھ کر کے پانی پیش کرتی ہیں کھانا لا کر دیتی ہیں اتنا ہی نہیں رات کا وقت ہے حدیث کے الفاظ ہیں اپنے آپ کو بنایا سوارہ اچھے انداز میں اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیا شوہر نے اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کی حق بستر ادا کیا اور جب اچھی طرح فارغ ہوگئے کھا کر پی کر بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر کے تب امی سلیم کہتی ہیں میرے شوہر یہ بتاؤ اگر آپ کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو تو وہ مانگنے آئے اسے آپ لوٹاؤگے واپس کروگے یا نہیں کہا کیا بات کرتی امی سلیم اگر میں امانت دار ہوں میرے پاس لوگوں نے امانت رکھی ہے تو جب وہ مانگیں تم مجھ سے لے لیں اس میں دیر کی کیا بات ہے امی سلیم جیسی حکیم اور دانہ خاتون جواب دیتی ہیں کہ اے میرے شوہر نامدار اے ابو تلہا اللہ کی امانت ہے یہ آپ کا بیٹا جو بیمار تھا اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے یہ بچے کی لاش ہے جو ہمارے گھر میں رکھی ہوئی واری صبیعہ جاؤ فجر کی نماز میں نبی سے ذکر کرو اور اپنے بچے کو لے جا کر جنازہ پڑھ کر دفن کر دو چھپا دو اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی اللہ اکبر خواتینی اسلام غور کرو بچے کی لاش گھر میں رکھی ہو اور شوہر گھر میں آ رہا ہو اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے آپ کو امس سلیم سے سیکھنا چاہیے نہ وہ روتی ہے نہ دھوتی ہے نہ کسی طرح اپنے چہرے مہرے سے فیشیل ایکسپریشن سے بھی ایسا کچھ شو نہیں کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بلا ہے کوئی مسیبت ہے کوئی اس طرح کی پریشانی ہے اچھی طرح اس سے استقبال کر کے خرخیریت پوچھتی ہیں پانی دیتی ہیں کھانا کھلاتی ہیں بناو سنگار کرتی ہیں اپنے آپ کو شوہر کے بستر پر پیش کر دیتی ہیں شوہر حق کے بستر ادا کرتا ہے پوری طرح سے آسودہ ہو جانے کے بعد تب شوہر کو آرام سے بڑے حکیم اور دانا کے انداز میں کہتی ہیں اللہ کی امانت اگر یہ ہے تو اے میرے شوہر آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے آپ کو کسی طرح سے بہت زیادہ غمگیم نہیں ہونا چاہیے اللہ نے اپنی امانت ہی تو آپ اس لئے اس طرح خواتین اسلام کو بھی اپنا اخلاق اچھا اور بہتر بنانا چاہیے